بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ہی ٹھیک تھاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ کے لیے ہری چٹنی کی ایک بالکل منفرد ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ املی میں بن کے تیار ہوگی اور آپ نے ایسی چٹنی پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی اس چٹنی کی سب سے خاص بات یہ کہ آپ اسے ایک بار بنا کر کئی ہفتوں تک محفوظ بھی کر سکتے ہیں یہ بالکل بھی نہیں خراب ہوگی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لاس تک دیکھئے گا بہت مزا آنے والا ہے تو چلیے جی آپ کا ٹائمز آیا کیے بینہ اپنی زبردست سی چٹنی کی طرف چلتے ہیں اس زبردست اور شاندار سی چٹنی کو بنانے کے لیے کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں جائیں گی یہ ہمارے پاس ایک کب کے قریب ہارا دنیا ہے باقی بھی چیزیں آپ کے گھر ایزی نہیں موجود ہوں گی آپ دیکھ سکتے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے واش کر لیا واہ ہے سب سے پہلے لیں گے ہم یہاں پہ ایک عدد بلینڈر جگ اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ایک کب کے قریب ہمارے پاس املی کا پلپ ہے گٹلیاں ہم نے اس کی ریموف کر دی ہوئی تھی اور صرف ہمیں پلپ چاہیے ہے ہم ایڈ کریں گے ایک کب کے قریب یہ ہمارے پاس ہرے دھنیے کی یہ پتیاں ہیں ہمیں صرف پتے ہی یوز کرنے ہیں اس سے چٹی بہت زبردستی بنتی ہے اور ساتھی ہم ایڈ کریں گے ایک کب کے قریب یہ ہمارے پاس پودینے کی پتیاں ہیں ان پتیوں سے جو چٹی بن کے تیار ہوتی ہے بہت زبردست ہوتی ہے پودینہ ایڈ کرنے کے بعد ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس پانچ ادد ہری مرچے ہیں ان کی ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ کٹنگ تاکہ یہ زبردستی بلینڈ ہو جائیں پانچ عدد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ لہسن کی کلیاں ہیں ہاف ٹی سپون جائے گا اس میں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام زیادہ کر سکتے ہیں ثابت زیرہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کے قریب ساری چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہوئی ہیں لاسٹ میں ایک بہت زبردستی چیز جائے گی آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے اچھے سے کریں گے اس کو کور اور اسے ہم کریں گے بلینڈ اس کا ہم ایک گاڑا سا پیسٹ تیار کر لیں گے لے جی الحمدللہ چٹنی زبردستی بلینڈ ہو چکی ہوئی ہے اگر یہ آپ سے بلینڈ نہ ہو تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیجئے میں نے بالکل بھی نہیں ایڈ کیا فائنلوں کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں کو گوٹیشیں اٹھ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست کی تیسٹی اور کتنی شاندار سی بن کے تیار ہویا اور ہاں اس میں ایک زبردستی چیز بھی ایڈ کرتے ہیں چٹنی بہت زبردستی تیار ہے اس میں آپ لاسٹ پہ ایڈ کریں گے یہ کتی ہوئی لال مرچ ہے ہاف ٹیبل سپون کے قریب آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون ہی ڈالیں گے ہم اس میں چاٹ مسالہ آپ کے پاس اگر کھٹائی پاودر ہے تو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کے لیے برگر کی ایک بہت زبردستی ریسپی لے کے آنے والی ہوں یہ اسی کے لیے ہی چٹنی تیار ہو رہی ہے آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دینا ہے تاکہ جیسے ہی میں وہ ویڈیو ڈالوں سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس پہنچیں اچھے طریقے سے کریں گے اس چٹنی کی ہم مکسنگ تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبردستی چٹنی ہماری جو ہے وہ بند کے آپ کے سامنے تیار ہو چکی ہے آپ لوگوں نے بنانا ہو چینہ چارڈ دہی بلے یا پھر کسی بھی چیز کے ساتھ آپ نے کھانا ہو تو آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں اور ہاں مزے کی بات یہ کہ آج کل فش کا موسم ہے تو فش کے ساتھ فرائی فش کے ساتھ یہ چٹنی بہت کمال لگے گی ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کسی ائر ٹائٹ جار میں آپ لوگ ڈال کے اسے فریزر میں رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی نہیں خراب ہونے والی کوئی بھی آپ نے رائتہ بنانا ہو ہلکی سی چٹنیاں آپ نے اس میں سے لینی ہے اور جا کے رائتہ بنا لینا ہے ضرور ٹرائے کرنا ہے اسے مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے میں آپ کو نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ